اور اب کچھ خبریں تجارتی دنیا سے اور آئی ایم ایپ کے درمیان پہلے اقتصادی جائزی کی تکمیر پر سٹاف لیور موائدہ پندرہ نومبر کو تیع پایا تھا پاکستان کو کارز پروگرام میں سے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر پہلے ہی مل چکے ہیں مزید ستر کروڑ ڈالر مینے سے جاری کردہ رقم ایک اشاریہ نو ارب ڈالر ہو جائے گی زرائے کے مطابق ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی آخری جس کے لیے دوسری اقتصادی جائزہ مزاکہ فرمی دو در چوبیس میں متوقع ہیں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے سے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں روز بروز ریکارڈ قائم ہونے کا سلسلہ جاری ہے کاروباری ہفتے کے آخری روز کاروبار کے آغاز پر ہی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی ہے سٹاک مارکیٹ پہلی بار 65,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گئی ہے سٹاک مارکیٹ میں 653 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 65,371 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے گزشتہ روز پاکستان سٹاک مارکیٹ 64,718 پوائنٹس پر بند ہوئی تھی پاکستان سٹاک مارکیٹ سٹاک ایکسین میں دیلی کا رجحان برقرار ہے کارواری افتے کے چوتھ روز ٹریڈنگ کے دوران پاکستان سٹاک ایکسین میں 800 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 64,718 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوگا دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں معمولی کمی دیکھنے میں آئی کاروار کے دوران انٹر بینک میں امریکی کرنسی دو پیسے سرسٹی ہوئی ہے جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 284 روپیہ 12 پیسے پر بند ہوگا ہے کارواری دن کے خطاب پا انٹر بینک میں ڈالر 284 روپیہ 14 پیسے پر بند ہوگا تھا